یہ زمین پر سب سے ناپسند کی جانے والی جگہ ہے ایک ایسا ریگستان جو انسانی زندگی سے تقریباً خالی ہے لیکن پھر بھی یہاں ایک شاندار انجنیرنگ کا نمونہ بنایا جا رہا ہے جو اپنے آپ میں کسی عجوبے سے کم نہیں چلی کے اٹاکاما ڈیزرٹ کے بیچو بیچ سمندر سے دس ہزار فیٹس انچے پہاڑ کی چوٹی پر دنیا کے سب سے بڑے ٹیلیسکوپ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے لیننگ ٹاور آف پیسا سے بھی فورٹی پرسنٹ انچا یہ ٹیلیسکوپ جب کمپلیٹ ہوگا تو یہ ہماری یونیورس کے دور دراز پلینٹس کو ہماری آنکھوں کے مقابلے میں پانچ ہزار دو سو گناہ زیادہ قریب سے دیکھ سکے گا اور یہ ایمیجز حبل اسپیس ٹیلیسکوپ سے بھی پندرہ گناہ زیادہ شارپ ہوں گے پر زمین کی سب سے خوشک جگہ پہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ بنانا کسی چمتکار سے کم نہیں ہے ایٹاکاما ڈیزرٹ انٹارکٹکا کے بعد دنیا کا خوشک ترین ایریا ہے جہاں کچھ ایسے حصے پائے جاتے ہیں جہاں اتحاس میں ایک بار بھی بارش کی بوند نہیں پڑی یہ ٹیلیسکوپ ٹائم میں پیچھے جا کر یونیورس کی پہلی گلیکسیز، سٹارز اور پلینٹس کو کیسے دیکھ سکے گا ارث جیسے دوسرے پلینٹس کو ڈھونڈنے میں یہ ٹیلیسکوپ سائنٹسٹ کی کیا مدد کر سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر سائنٹسٹ اور کنسٹرکشن ٹیم کو ایٹاکاما ڈیزرٹ کی انچائیوں میں ایک فوڈبال فیلڈ جتنے بڑے ڈوم کی کنسٹرکشن کی دوران کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا زم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین ساؤتھ امریکہ کے پیسیفک اوشن فرنٹ پر ایک ہزار کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ہے چلی کا ایٹاکاما ڈیزرٹ انٹاکٹیکا کے بعد یہ دنیا کی سب سے خوشک ترین جگہ مانی جاتی ہے یہاں قدرت کے ایسے انوکھے رنگ ہیں جنہیں شاید ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں یہاں چوالا مکھی بہت کسرت سے پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ڈیتھ ویلی نمک سے بھرے ہوئے ہزاروں سکوائر کلومیٹر پر پھیلے سہرہ اور دھند یعنی فاغ کا ایسا سلسلہ پایا جاتا ہے جو پوری دنیا میں نایاب ہے پر ایک چیز جو زندگی کے لیے سب سے ضروری ہے وہ یہاں نہیں ملتی پانی ایٹاکاما ڈیزرٹ کا لینڈ اسکیپ ہی کچھ ایسا ہے کہ یہاں بارش نہیں پڑتی یہاں تک کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جنہوں نے اتحاس میں ایک بوند کی بھی شکل نہیں دیکھی ان تمام خصوصیات کی بنا پر ایٹاکاما ڈیزرٹ کسی ایلین پلینٹ کا منظر پیش کرتا ہے اور شاید اسی وجہ سے یورپین اسپیس ایجنسی نے اپنے مارس روور کی ٹیسٹنگ بھی یہیں پر کی تھی چلی کے کیپٹل سینٹیاغو سے تیرہ سو کلومیٹر دور اور قریبی شہر سے ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر سمندری سطح سے دس ہزار فیٹ انچے اس پہاڑ پر یہ غیر معمولی پروجیکٹ زیر تعمیر ہے جو انسانیت کو اسپیس میں دوسری دنیا کا منظر دیکھنے کا موقع دے گا یورپین صدرن آپزرویٹری جسے ایسو بھی کہا جاتا ہے اس اسپوٹ پہ ایک بہت بڑا ٹیلیسکوپ بنا رہی ہے جسے ایکسٹریملی لارج ٹیلیسکوپ یا پھر شورٹ میں ایلٹی کا نام دیا گیا ہے حالانکہ اس کی کنسٹرکشن ابھی مکمل نہیں ہوئی لیکن اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ اسے یہ نام کیوں دیا گیا ہے اس ٹیلیسکوپ میں ایک بہت بڑا میرر یعنی آئینہ لگایا جائے گا جس کا ڈائیامیٹر نہ صرف 39 میٹرز بڑا بلکہ ابھی تک کے سب سے بڑے ٹیلیسکوپ سے بھی چار گناہ بڑا ہوگا یہ آئینہ حیرت انگیز طور پہ انسانی آنکھ سے دس کروڑ گناہ زیادہ روشنی جمع کر سکتا ہے پر شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر مٹی کا ایک ذرہ بھی نہ گرے اس سے بچنے کے لیے ٹیلیسکوپ کو ایک بہت بڑے سٹیل ڈوم سے کور کیا جائے گا جس کا وزن لگ بگ 2400 پک اپ ٹرکس جتنا وزنی ہے آلموسٹ 6000 ٹن اس ڈوم پر دو بہت بڑے دروازے لگائے جائیں گے جو دن کے وقت بند رہیں گے یہ ڈوم اتنا اونچا ہے کہ اس کے اندر سٹیچو آف لیبرٹی بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور پھیلاو کی بات کی جائے تو اس کے اندر ایک پوری فوٹبال فیلڈ بھی بنائی جا سکتی ہے اس کے نیچے ایک ہائے ٹیک پلیٹ فارم لگایا گیا ہے جو پورے ٹیلیسکوپ کو 360 ڈگریز گھومانے کے قابل بناتا ہے تاکہ رات کو آسمان کے کسی بھی حصے کو دیکھنا آسان ہو یہ سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کے اس ویران علاقے میں جہاں آس پاس میلو دور کوئی آبادی نہیں کنسٹرکشن ٹیم نے اس پیچیدہ پروجیکٹ کی شروعات کیسے کی ہوگی خاص طور پر جہاں نہ روڈز تھے نہ بجلی اور نہ ہی پانی اور اوپر سے کنسٹرکشن بھی پہاڑ کی چوٹی پر اس پروجیکٹ کے لیے ایسو نے سب سے پہلے یورپ میں ہی کافی جگہوں کا معاینہ کیا لیکن آخر میں ان کو ساؤتھ امریکہ کی اس لوکیشن کو چننا پڑا ایسو یورپ کی ایک گورمنٹ اورگنائزیشن ہے جس میں سولہ کنٹریز کے میمبرز موجود ہیں ایسو کے پروجیکٹ ہیڈ کا کہنا ہے کہ ای ایل ٹی کے لیے اس جگہ کو سلیکٹ کرنے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں سب سے پہلا یہ کہ ان کو ٹیلیسکوپ کے لیے ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں دور دور تک کوئی شہر نہ ہو اس کا ریزن ہے لائٹ پولیشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کے وقت بھی اکثر شہروں کے اوپر روشنی ہوتی ہے اور اگر اوپر بادل ہوں تو وہ بھی صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ روشنی ہزاروں لائٹ ائرز دور کسی ستارے کی روشنی سے تو کافی زیادہ ہی ہوتی ہے جو ٹیلیسکوپ سے جنریٹ ہونے والے ایمیج کو خراب کر سکتی ہے پر اس طرح کی بہت ساری لوکیشنز خود یورپ میں بھی پہاڑوں پر موجود ہیں تو پھر ساؤتھ امریکہ کی اس لوکیشن کو ہی کیوں چنا گیا ایلٹی کو صرف لائٹ پولیشن سے بچانا ہی کافی نہیں صاف آسمان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے یورپ میں زیادہ تر ٹروپیکل موسم رہتا ہے جس کی وجہ سے اکثر یہاں بادل ہوتے ہیں پر ایٹاکاما ڈیزرٹ کیونکہ دنیا کے خوشک ترین ٹکڑوں میں سے ایک ہے تب ہی یہاں سال کے 365 دنوں میں سے 320 دن بادل نہیں ہوتے جو کہ دور دراز گلیکسیز کو دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے 2010 میں ایسو کی ٹیم نے مختلف جگہ پر ٹیسٹ کیے اور آخر کار ان کو ایٹاکاما ڈیزرٹ کی یہ لوکیشن سب سے بہترین لگی 3000 میٹر انچہ پہاڑ جسے سیرو آمازونز کہا جاتا ہے پر مسئلہ یہ تھا کہ دوسرے پہاڑوں کی طرح یہ کافی نوکیلا پہاڑ تھا یعنی اس پر کسی قسم کی کنسٹرکشن کرنا اس کنڈیشن میں ممکن نہیں ہوگا لہٰذا اس پہاڑ کی چوٹی کو کاٹ کر ساتھ فوٹبال فیلڈز جتنا بڑا ایریا سیدھا کرنا بہت ضروری تھا ایمیجن کریں کہ 3000 میٹر انچہ نوکیلا پہاڑ اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا میدان بنانا ہو یہ کام ایکسکوویٹرز کی مدد سے کرنا بہت مشکل بھی تھا اور خطرنات بھی لہٰذا 2014 میں کنسٹرکشن ٹیم نے ایکسپلوسیوز کی مدد حاصل کی پہاڑ کی ٹاپ پر جگہ جگہ سراخ کر کے ایکسپلوسیوز ڈالے گئے اور ریموٹ کنٹرولر کے ذریعے ان کو پھاڑ دیا گیا اس پروسیس میں پہاڑ کے اوپر کا ہنڈریڈ میٹر حصہ پڑا دیا گیا جس میں 47,003 میٹر مٹی موجود تھی یہ اتنی زیادہ مٹی تھی جس سے 1911 اولمپک سائز کے سویمنگ پولز بھرے جا سکتے ہیں مٹی اور پتھر ہٹانے کے بعد اوپر کے حصے کو سیدھا کیا گیا اور ٹاپ تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی بنایا گیا لیکن یہ تو صرف شروعات تھی پہاڑ کے اوپر ساتھ فوٹبال فیلڈز جتنا سیدھا میدان تو بن گیا لیکن ساتھ ہی ایک بہت بڑا مسئلہ اُبھر کر سامنے آ گیا ایک ایسا مسئلہ جس سے ELT کی کنسٹرکشن اگلے پانچ سالوں تک رکی رہی انجنیرنگ ٹیم نے دیکھا کہ پہاڑ کے ٹاپ پر جگہ جگہ سنگھ ہولز بن رہے ہیں وہ ان کو دوبارہ سے بھرتے لیکن کچھ ہی وقت کے بعد کئی اسپورٹس خود بخود اندر دھس جاتے یہ ELT کی فاؤنڈیشن ڈالنے کے راستے میں کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا اصل میں جو ایکسپلوسیوز ڈال کر پہاڑ کے ٹاپ کو اڑایا گیا تھا اس نے پہاڑ کے کور کو کافی نقصان پہنچایا تھا پتھروں میں کریکس پڑ گئے اور جگہ جگہ سے مٹی اندر دھسنے لگی ہر کچھ مہینوں کے بعد اندر پتھروں میں موومنٹ ہوتی اور پھر نئے سنگھ ہولز بن جاتے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انجینئرز نے اس میدان میں کئی ڈریلز کیے اور وائبریشن کی مدد سے آرٹیفیشلی زمین کو اسٹیبل کیا تاکہ جتنے سنگھ ہولز بننے ہیں وہ ایک دفعہ میں ہی بن جائیں فائنلی وائبریشن والا طریقہ کام کر گیا اور سنگھ ہولز میں بھرائی کر کے ایک بار پھل سے ایل ٹی کی فاؤنڈیشن ڈالنے کا یہ کوئی معمولی فاؤنڈیشن نہیں ہونے والی تھی اٹاکاما ڈیزرٹ کا یہ حصہ سائزمیکلی ایکٹیو ریجن ہے جہاں ارتھ کوئکس کا آنا بہت کامن ہے ٹیلیسکوپ کے مہنگے پارٹس کو ارتھ کوئکس سے بچانے کے لیے فاؤنڈیشن کو اوپر والے ڈوم سے الگ رکھا گیا فاؤنڈیشن اور ڈوم کے بیچ کئی ہائیڈرولک شاک ایبزوربرز لگائے گئے ہیں جو ارتھ کوئک کے جھٹکوں کو میٹل کے ڈوم اور اس کے اندر ٹیلیسکوپ میرر تک نہیں پہنچنے دیتے 2023 میں فاؤنڈیشن کا کام مکمل ہوا اور اب باری تھی ٹیلیسکوپ کے لا جواب ڈوم کی ڈوم کا اسٹیل اسٹرکچر الگ الگ حصوں میں پہاڑ کے نیچے بیس کیمپ میں ہی بنایا گیا اس کے بعد ان حصوں کو پہاڑ کے اوپر پہنچانے کے لیے ان ریموٹ کنٹرول ٹرکس کا استعمال کیا گیا جو ایک ایک کر کے اسٹیل فریم کو پہاڑ کی چوٹی تک پہنچاتے تھے اوپر پہنچنے کے بعد کرینز نے ان دہشتناک اسٹرکچر کو ایسے آپس میں جوائن کیا جیسے لیگو کو جوڑا جاتا ہے اٹاکاما ڈیزرٹ کے اس حصے تک پہنچنے کے لیے روڈز کا نیٹورک کافی حد تک پہلے سے بنا تھا کیونکہ ایلٹی سائٹ سے بیس کلومیٹر دور ہی ایسو کا ایک دوسرا ٹیلیسکوپ بھی موجود ہے جسے ویری لارج ٹیلیسکوپ یا پھر وی ایلٹی کہا جاتا ہے تو ایلٹی کے لیے انہی روڈ نیٹورک کو ایکسٹینڈ کر کے سیرو آمازونز تک پہنچا دیا گیا ایلٹی کو دنیا کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ بنانے کے پیچھے ہے اس کا میرر جو کہ 39 میٹرز بڑا ہے فیلحال اس بڑے میرر کو کابو کرنے کے لیے ڈوم کے اندر سٹرکچر بنایا جا رہا ہے اور یہ خود کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ اس ورکر سے لگائیں جو فریم کے اوپر کھڑا ہے یہ 39 میٹرز کا آئینہ کل 800 چھوٹے چھوٹے پیسز کو ملا کر بنایا جا رہا ہے جس کا کام اسپیس سے آنے والی کسی بھی لائٹ کو ملٹیپلائے کر کے سیکنڈری میرر ایم ٹو تک پہنچانا ہے ایم ٹو سے یہ لائٹ ایم ٹری اور پھر ایم فور تک جائے گی ایم فور ایمیج کو زیادہ شارپ بنائے گا اور اس کام کے لیے ڈوم پر لگی طاقتور لیزر بیمز کا استعمال کیا جائے گا یہ لیزرز عام طور پر ایسی ویولیندھ پر سیٹ کی جاتی ہیں جو 90 کلو میٹر آسمان میں سوڈیم ایٹمز کو ایکسائٹ کر دیتی ہیں جس سے وہ چمکنے لگتے ہیں اور ایک آرٹیفیشل اسٹار بن جاتا ہے ٹیلیسکوپ اس آرٹیفیشل ستارے کو ایک ریفرنس پوائنٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ موسفیر میں موجود ڈسٹارشن کا پتہ لگ جاتا ہے تو پھر آسانی سے ٹیلیسکوپ کے ایمیج میں موجود دھندلے پن کو ختم کر دیا جاتا ہے اس پورے پروسیس کو ایڈاپٹیو آپٹکس کہتے ہیں ایم فور سے ایمیج کا دھندلہ پن ختم کرنے کے بعد یہ لائٹ ایم فائف تک جاتی ہے اور یہاں پر ایمیج کو ٹھیک کر کے پروسیسنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے ٹیلیسکوپ کی شاندار ورکنگ کے بارے میں تو بہت ہو گیا یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایل ٹی کے ذریعے ہمیں آخر حاصل کیا ہوگا ایل ٹی وہ واحد ٹیلیسکوپ ہوگا جو ہمارے سولر سسٹم کے باہر ایگزو پلینٹس کی ڈائریکٹ فوٹوگراف لے سکے گا اپنے ستارے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ان کا سایہ نظر آتا ہے ڈائریکٹ فوٹوگراف کے ذریعے ہمیں یہ معلوم پڑ سکتا ہے کہ ان پلینٹس پہ ایٹموسفیر کیسا ہے اور ایٹموسفیر سے پتا لگے گا کہ وہاں پر پانی ہے یا نہیں کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے یا آکسیجن یا پھر کوئی ایسی مخلوق تو نہیں جو ارت کی طرح پولیوشن پیدا کر رہی ہے ایل ٹی کے اتنے بڑے آئینے کی وجہ سے اس میں کافی زیادہ لائٹ جمع ہو پائے گی اور اس کے ذریعے ہم یونیورس کے شروعاتی دنوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ کو بتاتے چلے کہ لائٹ کی ایک فکس سپیڈ ہے اور یہ اس سے زیادہ تیز ٹریول نہیں کر سکتی کسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یونیورس کے پاسٹ میں بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اس کی سیدھی سادھی اگزیمپل ہے ہمارے سورج کی پہلی کرن روزانہ جب سن رائز ہوتا ہے تو اصل میں ہم سورج کے پاسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی دنیا تک پہنچنے میں تقریباً آٹھ منٹ لگاتی ہے حبل اسپیس ٹیلیسکوپ یونیورس میں تیرہ سو چالیس کروڑ سال پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے یعنی اس کا مرر ان دیمی لائٹ کو بھی کیپچر کرتا ہے جو یونیورس میں تیرہ سو چالیس کروڑ سال پہلے نکلی تھی اور آج وہ حبل تک پہنچی ہے اس کے برقس ایلٹی کا تھرٹی نائن میٹرز بڑا آئینہ حبل ٹیلیسکوپ سے بھی دس کروڑ سال پیچھے کی جس کی وجہ سے ہماری یونیورس بنی تھی وہ تیرہ سو اسی کروڑ سال پہلے ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایلٹی یونیورس کی پیدائش کے تیس کروڑ سال بعد والا منظر بھی کیپچر کر سکتا ہے یہاں آپ کا یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایلٹی بے شک ہی کافی بڑا ہے لیکن یہ صرف آئینوں پر مبنی ٹیلیسکوپ میں سب سے بڑا ہوگا جبکہ ریڈیو ٹیلیسکوپ میں ایک بہت بڑی ڈش ہوتی ہے جیسا کہ گولڈن آئی میں ہے آئینے کے بجائے یہ ٹیلیسکوپ ریڈیو ویبز کے ذریعے پاسٹ میں دیکھتے ہیں اور پھر کمپیوٹرائز پروسیس کے ذریعے ان کی تصویر بنائی جاتی ہے پر ڈیریکٹلی دیکھنے میں ایلٹی ابھی تک دنیا کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ ہونے والا ہے بات کی جائے اس پر آنے والے خرچے کی تو ایلٹی پر حیرت انگیز طور پر ایک سو ساٹھ کروڑ ڈالرز کا خرچہ ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے تیرہ ہزار چھ سو کروڑ روپے یہ قریب اتنا ہی خرچہ ہے جتنا دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کو بنانے میں لگا ایکسپرٹس کے مطابق ایلٹی کی کنسٹرکشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی نائن میں مکمل ہوگی پوری طرح تیار ہونے کے بعد شاید یہ سب سے بڑے سوال کا جواب دے پائے کہ کیا واقعی ہم اس یونیورس میں موسیقی